بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پاک ہربل سپورٹ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید میں حکیم شوکتلی نجف آج ہم بات کریں گے جس طرح کے مختلف مشروب ہمارے پاکستان میں مختلف طریقوں سے بنا کر استعمال کیے جاتے ہیں اور اسی طرح ان سے بہت ساری آفادیت حاصل کی جاتی ہے بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ املی یالو بخارے کا پانی اور اسی طرح بہت سارے لوگ مختلف جوس جو مختلف کمپنیوں کے بنے ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے آج ہم بات کریں گے ایسے ایک مشروب کے بارے میں جو انتہائی فیدے والا اور انتہائی زبردست قسم کا انسانی جسم پر اثر چھوڑتا ہے جی ہاں یہی وہ گنے کا رس ہے جس کے بارے میں دس حقائق دس ایسے فائدے ہیں جن کو آپ شاید پہلے نہیں جانتے ہوں گے جی ہاں پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ جگر کی اندر جو بہت سارے ایسے فاسد مادے ہوتے ہیں انہیں یہ صاف کرتا ہے اور جگر کی کارکردگی میں بہتر اہم رول ادا کرتا ہے بہت سارے لوگ تو جانتے بھی ہیں کہ اسے ایرکان میں لوگ بہت ہی استعمال کرتے ہیں اور یہ فائدہ اس کا بہت ہی بہترین ہے دوسرا فائدہ اس کا ہنتہائی فائدے مند ہے کہ آج کل اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر عورتوں کو چھاتی کا کینسر ہو رہا ہے اور کینسر کے امراض کو روکنے کے لیے یا اس کی روک تھام کے لیے اور خلیے جو ہوتے ہیں وہ اپنی حاصل حالت میں رہیں تو اس کا ایک بہت زبردست فائدہ ہے کہ یہ کینسر کو اپنے جو کے طاقت سے نہیں ہونے دیتا اور بہت سارے لوگوں پر یہ طبی ریسرچ ہوئی ہے کہ اگر جنہوں لوگوں نے گنے کا رس استعمال کرتے رہے انہیں چھاتی کے کینسر میں مفتلا نہیں ہوئے بلکہ بہت ساری مدد ایسی شامل ہوئی کہ جس سے پورا وجوب جو تھا وہ بالکل غلط جو گندی خلتیں تھی ردی خلتیں تھی ان کو یہ صاف کرتا رہا یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے جی ہاں اس کا تیسرا فائدہ بہت ہی کمال کا ہے کہ یہ جو میدے میں انفیکشن ہوتا ہے یہ ایچ بلوری کا بگڑ جانا ایچ بلوری کو یہ متوازن رکھتا ہے اور اسی طرح یہ خازمے کے نظام کو درست رکھتا ہے جس سے میدے کے جو آج کل انفیکشن ہو جاتا ہے میدے کی سوزش ہو جاتی ہے ان میں یہ فائدہ کرتا ہے صرف کرنا کچھ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ایک گلاس صرف آپ نے صبح اس کو پی لیجئے اور گنے کا رس اتنا انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے کہ ایک تو یہ بھوک پیدا کرتا ہے اور اسی طرح یہ بہت سارے فائدے کرتا ہے اسی طرح اس میں بہت سارا کیلشیم مگنیشیم سوڈیم اور اسی طرح آئیرن ہوتا ہے جو کہ مختلف بیماریوں کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور اسی طرح اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شگر کے مریض ہوتے ہیں شگر کے لیے بھی یہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوا ہے جس طرح انکہ یہ گلوکوز کی ایک مقدار کو متوازن رکھتا ہے ایک سطح پر رکھتا ہے اور شگر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شگر کے لیے کس طرح فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں قدرتی مٹھاس ہوتی ہے لیکن جب یہ چینی یا گڑھ بنایا جاتا ہے تو یہ مختلف پروسس سے گزرتا ہے لیکن یہ خام جو کہ ایک جوس ہوتا ہے اور یہ رس ہوتا ہے گنے کا یہ بہت سارے فائدوں کا حامل ہوتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں شگر ہوتی ہے اگر شگر کے لیول کو بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ کم رکھتا ہے تو یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اور اسی طرح اس کا بے شمار جس طرح کہ موں کی بدبو ہوتی ہے ان کے لیے یہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے خاص طور پر جن کو حازمے کی خرابی ہوتی ہے اور موں سے بدبو آتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوا ہے کہ جن کے دانتوں میں درد رہتا ہے دانتوں میں سڑن پیدا ہوگی اور دانتوں میں بہت سارے ایسے جو ہو جاتی ہیں موں سے بدبو آنے لگتی ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے لیکن اس میں ایک ایسا جز پایا جاتا ہے کہ جو دانتوں کی جو پالش ہوتی ہے اسے برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو یہ ایک تیبی ریسرچ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ دانتوں کی سڑن کو روکتا ہے اور اسی طرح اس کی پالش کو برقرار رکھتا ہے نہیں تو آپ اسے ایک تجربے کے طور پر جن لوگوں کے دانتوں کا مسئلہ ہے انہیں چند ایک دن استعمال کرا کے یہ دیکھ لیں آپ کو فائدہ نظر آئے گا اور اسی طرح یہ چہرے کے جو داگ دھبے ہوتے ہیں مسے بن جاتے ہیں ان کے لئے بھی فائدہ ماند ہوتا ہے خاص طور پر جب آپ اسے ملتانی مٹی میں شامل کرتے ہیں اور شامل کر کے یہ چہرے پر چند ایک دن لگاتے ہیں اور مریض کو ساتھ یہ گنے کا رست جو ہوتا ہے وہ آپ پلائیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ یہ جو چہرے پر کیل محاضے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اس کا فائدہ اس لحاظ سے بہت قوی ہوتا ہے چند ایک دن استعمال کرا کے دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ چہرے کو بھی رونک بخشتا ہے اور چہرے کی رنگت کو بھی بحال کرتا ہے اور چہرے کے جو دھاک دھبے ہوتے ہیں اسے بھی ختم کرتا ہے لیکن مٹی جو کہ ملتانی مٹی ہوتے ہیں ملتانی مٹی میں اس کا جوس ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور پیسٹ بنانے کے بعد آپ اسے استعمال کریں تو پھر اس کا فائدہ قوی ہو جاتا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت لوگوں کے جسم پر سوزش ہو جاتی ہے اور مختلف عدویات استعمال کرنے کے بعد بھی نہیں جاتی تو اس کا استعمال صرف یہی ہے کہ آپ نے کچھ ٹکڑا تازہ جو کہ ایک گری ہوتی ہے جیسے ہم ناریل کہتے ہیں وہ لے لیں اور اسی کے ساتھ اس کا ملک شیپ بنا کر بھی ہیں تو آپ کو چند ہی دنوں میں فائدہ ہوگا اور جو کہ چہرے پر یہاں کے پاؤں پر اسی طرح کی سوزش ہے اسے ختم کر دے گا تو اس کے فائدے تو بے شمار ہیں اور دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے لائک ضرور کیجئے اور اسی طرح بھی جو معلوماتی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں لہٰذا یہ ایک بہترین مشروب ہے گرمیوں میں اس کا استعمال کریں اور بہترین اس کا فائدہ اٹھائیں بہت شکریہ اسلام علیکم